جب کبھی غزہ کے پلسطین کے نہتے بچوں پر پمباری ہوتی ہے میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے تو یہ دغلی بیار رکھنے والی دنیا ہستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ان کے ساتھ ان کے پاس وہ کٹھور دلیں جو انسانیت کے بھی ہے ہی نہیں یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان قریب یہ مٹ جائیں گے ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں مزاق بڑھانے والے دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ستاوند ملک اسلامی ہے پوری دنیا میں اور یہ ست مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے کٹا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا آج کے ان حالات سے سبق لے کر کے زندگی گزارو ہم ستاوند ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے کوئی بادشاہ ہمارے لئے آواز اٹھائے نہ اٹھائے کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ سب چیزیں پورا بیان ہونے تک آپ یہ پیسوں کے ادھر ادھر آپ نادخانوں کے ساتھ کیا کریں توجہ سے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشک بنایا گیا ہے یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سبر نہیں کر پاتے ہیں ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعد و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے کتنا مضبوط ہے وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے گھری ہیں دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر ساری ٹکنالوجی لے کر اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں اس کے ساتھ کھڑے ہاتھوں میں کنکر ہیں پتھر ہیں کوئی مضاہمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنگوات کہتی ہے دہشت کرتی ہے ٹیروریسٹ کہتی ہے اس سے ان کو کچھ مرک نہیں پڑتا میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال عصابت من امتی یقاتلون على ابواب دمشق وما حولها داہرین اہل الحق لا یضرهم خضلان من خضلہم الہن تقوم الساع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ورماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے درواتوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی لڑتی رہے گی حق کے لیے لڑتی رہے گی کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا اب میں یہاں بات مجھتا ہوں برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80-80 میتوں کو رکھا گیا اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا بہت کچھ ہو گیا ان کے اسپطال ٹوٹ گئے ان کے گھر بر باد ہو گئے ان کی زمینیں تباہ ہیں ان کے گھر بار سب ختم ہیں پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا مطلب یہ ہے میرے عزیزو میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا مطلب گھر ٹوٹ جائیں ٹوٹ جائیں بچے ختم ہو جائیں الگ ہیں رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہیں لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا اور اگر ایمان محسوس ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے آندھیا آئیں گے تم سبق حاصل کرلو ایمان ہو تو ایسا ایمان ایمان ہو تو ایسا ہو ارے بیاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصبوط ہیں ہن کے ہاں بچوں میں چھ سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پھلایا ہے چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں کسی نیوز ریپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہٹیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو پانس سال کی چھ سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سویں گے کب کوئی میزائل گر جائے کب کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں اللہ اکبر یہ جذبہ شہادت یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے آج ایک لاتھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم اس کو تو پھر آزمایا جائے یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور دراتے رہیں یہ نڑ بھمکیاں اس لئے میرے عزیزو ہندوستان کے چپے چپے میں میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں بیدار ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ آج کی زمانے میں تمہارا اقتحان آ چکا ہے کبھی تم کو حسن دکھا کر کبھی تم کو دولت دکھا کر کبھی تم کو ٹیلی ویزن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دچالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں ٹھوکر مار دینا اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں مجھے تمہارے دیئے ہوئے سکھیں اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں اپنا سب کچھ گمبد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بس یہ جزمہ بیدار کر لو چاہے جیسے بھی سیلاب آئے جیسے بھی توفان آئے جیسے بھی آنسیاں آئے آ کر چھلی جائیں گی تمہارا پتہ تک نہیں اکھار سکی اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے چودہ سو سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ توفان آئے کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کہ اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اسلام پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے آج بھی ہے اور آپ کو میں بتاؤں وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالے تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام تم جتنا ہی دباؤ کے اتنا ہی یہ اُبرے گا اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ کے اتنا ہی وہ اُبرے گا میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں تم اپنی زندگی گیم میں انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں فیس بوک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھی جب امتِ محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برمات کر رہا تھا کن اٹھوں پر بیٹھا تھا تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا تیرے ہاتھ میں تو نشا تھا اگر قیامت کے دن سوال ہوا یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال ایک سوال میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو پانچ سو سال لگ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو چار سو سال کچھ کو پانچ سو سال لگ جاتے ہیں آج اللہ نے جوانی دی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لئے جائیں گے ہمارے وہ حالات نہیں ہیں لیکن اللہ کا ورمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے عبرت پر اوقت ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لیں اپنے اندر اور باہر کو قدار لیں یہ رات پھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دیں نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالیں اپنی نید کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالیں جو میں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عائد چھوڑ دوں اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مانگو تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت سنے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی میں ان دنوں میں آج سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سن رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں خالب آ جائے یہ دین پوری دنیا میں خالب آ جائے توجہ چاہتا ہوں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سمانے میں یہ دین کیسے خالب آئے گا آپ کو تو مارا جا رہا ہے آپ کو کاتا جا رہا ہے ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے یہ دین کب غالب آئے گا میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائے تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا کیونکہ یہ میرا قول نہیں میرے رب کا فرمان رب کا فرمان ہے اللہ قریب نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر چھا سکتی ہے لیکن میرے مولا کا قول چھوٹا نہیں ہو سکتا قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ظالموں کے لئے عذاب آتا ہے چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالی کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی تو میں ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤں گی ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھ جائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھوکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے خائب ہو جاتے ہیں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا نشان بھی نہیں ہوتا آپ کو میں تاریخ پوری وغیر بتاؤں ایک دو نہیں کئی قصداخِ رسول آئے ہیں کتنوں کو یاد ہے ان کے نام کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ لیکن میرے نبی کی تاریخ کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کہ امام احمد رضا تک ہر عاشقِ رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہر عاشقِ رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے ارے یہ چھار کھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل پارہ کھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں رات کے دو بجے یہ لگتا نہیں رات کے دو بجے ہیں دن کے بارہ بجے کا شباب نظر آتا ہے یہ دن کا شباب نظر آتا ہے ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول میرے عزیزوں میرے لئے دو بجے تک جو اتظار کر رہے ہیں وہ اسی لئے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتہ آیا ہوا ہے یا بی جی پی کا کوئی نیتہ آیا ہوا ہے یہ نیتہ کے لئے بیٹھیں بھی پبلک نہیں ہے مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لئے زندہ بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لئے ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے میرا انٹروڈیکشن آپ کے پاس ہے کیا میں جنوب ان سے تعلق رکھتا ہوں ہاتھ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جب رشتہ مدینہ کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے حرب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں ایک فارمولہ دے کر جاتا ہوں آپ کو اگر عزت چاہتے ہو اگر بلندی چاہتے ہو اگر ترقی چاہتے ہو تو میرا ایک جملہ یاد رکھو اس نبی کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو ان کی بات کرو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھ دا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی یہ زندگی کی سچائی ہے یہ زندگی کی حقانیت ہے آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے اسے لیے اس کے قدموں میں عزت مت دھننا ہم نے دیکھا ہے چالیس چالیس سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے بوڑے ہو گئے تو پارٹی نے سائٹ لگا دیا صاحب آپ کی عمر ہو گئی اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو نیتا جی آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں نہ بھیڑ بار ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے لیکن نبی کا غلام جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جلی جاتی اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا ابھی ابھی آم عدد اللہ مہم مفتی مطیر رحمان صاحب قبلہ کو سماعت کیوں گے عمر کافی ہو چکی تکلیف بھی ہے بیمار بھی ہے لیکن ان حالتوں میں بھی جب وہ کسی ممبر پر بیٹھتے ہیں لوگوں کی عزت آج بھی ویسی ہے جیسے جوانی میں کی جاتی تھی بلکہ ہر زمانے میں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پچھتر سال کی عمر تھی ملشد گرامی حضور تاج شریعہ ودر طریقہ کی ان کے چہرے پاک کا جمال دیکھنے کے لیے دیوانوں کا حجوم آئس نے ٹوٹا تھا ارے گیا مالیوڈ گیا دھولیوڈ ساری چیزیں ایک ارم ٹھوکر مار رہا ہو مصطفیٰ کریم کی غلام کے چہرے کو ایک سامنے رہا دو اس لیے کہ عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے عزت نبی پاک کے نسبت میں ہے اس لیے میں کہتا ہوں جتنے کتے بھوکتے تھے بھوک کر کے فانہ ہو داتے ہیں ہر زمانے میں آئے لیکن ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے چند سالوں پہلے ایک دھرم پریورتن کرنے والا اپنا نام بدلنے والا لکھنوں کا ایک رافضی کتہ نکلا تھا نام بھی بدل دیا دھرم بھی بدل دیا اور جا کر کے پجاریوں کے تلوے چھاکتا رہا چھے مہنے کے بعد لات مار کر کے اس کو وہاں سے بھی بگایا گیا لوگوں نے یہ سوچا تھا میڈیا میں کوریش دیا گیا تھا ارے ایک آدھوی اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے ان کتوں کو اگر ایک بھی ایسی خبر مل جائے چوبیس گھنٹے اس پر بھوکتے رہتے ہیں ایک بھی مسلمان ایسا مل جائے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں جو کچھرا تھا وہ پہلے سے نکل گیا ہے اس کچھرے کی اسلام کو ضرورت رہی لیکن آج کیا قیفیت ہے کیا حالت ہے کیا پنڈیتوں نے اپنے سر پر بٹھا لیا کیا تجھے پجاریوں نے اپنا آنکھا بنا لیا نہیں اب تو چاند کے لالے پڑ گئے ویڈیو بناتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے میری چاند کو بچانوں خطرہ ہے نہ مسلمانوں کا رہ گیا نہ ہندووں کا رہ گیا تھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ کھاکہ اسے لئے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے سو سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پر بدر یو بھی خار پھرتے ہیں بس لگے اللہ حضرات بس لگے اللہ حضرات بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا حضرات اللہ مہمولانا بفتی سلمان اجھاری صاحب کی بنا مارے تکبیر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یا رسول اللہ در بدر یو ہی خار پھرتے ہیں ان کی زلت و خاری تو دنیا میں ہے یہ تو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھی ٹھوکروں پر پڑے ہو کسی گٹر اور نالی پر مرد کر کے ختم ہو جاؤ گے ان کی گڑوں کی زندگی اتنی ہی ہے لیکن ابھی تو اصل انجام قیامت کے دن دیکھنا باقی ہے اے نوجوانوں اگر تمہیں آنکھ کوئی دکھاتا ہے تو اس کا وقت ہے دکھا لینے دو آج اس کے فار تھوڑی سی دنیا کی دھولت ہے اس لیے جو میں آنکھ دکھاتا ہے اور کبھی بلڈوزر دکھاتا ہے ہاں طاقت و قوت کے نشے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ بلڈوزر لاکر کے ان کو توڑ دو تیرے سے بڑے دجالوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے ہاں اس سے بھی بڑے جنگیز اور حلاقوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے بغتاد کی عید سے عید بجالا دی تھی وہ بھی سوچتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا ان سے بھی کہتا ہو پانچ سال کا نشاہ ہے تمہارا اسلام کو مٹانے چلے ہو ذرا پہلے اپنے بدن سے کھجلی مٹا کر کے دکھا اسلام اس دین کا نام ہے جس کی جڑے تحت اس سرانہ ہیں اس کی شاخیں آوجہ سرائیہ پر ہیں تم تو کیا تمہارے بہت بڑے بڑے سڑے سڑے بھی آ کر چلے گئے اس اسلام کا پتہ بھی نوچ نہ سکے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس بودے کو لہلہانا ہے اس درخ کو ہرا پھرا رہنا ہے اس لیے کہ اسلام تیری نبس نہ ڈوبے گی ہر شرط تک تک تیری رگوں میں روان خون ہے چھاریار کا تیری رگوں میں روان خون ہے چھاریار کا میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا آنکھ دکھانے والوں کو دکھانے دو آج ان کا وقت ہے بلڈوزر دکھانے والوں کو دکھانے دو آج ان کا وقت ہے جیل کی دھمکی دینے والے فانسی کا پھندہ دکھانے والے دکھانے دو آج وقت ہے لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا اصل وقت تو وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی اور پھر ہم بتائیں گے اس دور میں کیا ہوگا انشہ حق ہے مسنا تیری بات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی آج یہ حالات اگرچہ ہمارے معافق نظر نہیں آتے لیکن وہ وقت آئے گا جب ہمارے مصطفیہ ہمارے نبی حشر کا دولہ بن کر کے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے اور تم سے پوچھوں گا اے بھوکنے والے کتھوں اپنا احتساب کر لینا اس وقت دھکانہ ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا بری علی کے امام نے کہا ہے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضور کو چھوڑ کر دو جملے بری علی کے امام کہتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر مفر کہتے بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے پھیرنے کی جگہ حضور کو چھوڑو گے تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھیرنے کی جگہ بھی نہیں ہے کہاں جاؤ گے جہاں جاؤ گے جہاں میرے خدا کی حکومت ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے وہ نبی کی مصطفیٰ ہوگی تم کہاں بھاگو گے اسی لئے آل آزد امام اہل سنت نے یہ میسج دیا پوری دنیا پر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کیا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مانگے وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کرے ہوں گے بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں ہمارے رسول ہیں نہیں یہاں ماننا دیکھا جائے گا یہاں کا ماننا معتبر ہوگا خیامت کے دن تو عزت و رفاعت دیکھ کر کہ بہت سارے کہنے لگ جائے اسی لئے اے نوچوانوں تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت حسین دولت ہے آج اگر تم بچھڑے ہوئے ہلاقوں میں رہتے ہو چھپر کے گھر میں رہتے ہو کوئی حرج نہیں ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے کوئی حرج نہیں میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا اسی لئے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چھپل کے چلنے والے پیوندگے کپڑے پہننے والے ایک گھجور کی گھٹلی پر پورا تین گزارنے والے تین سو تیرہ جب نکلتے تھے اچھے اچھوں کے پخیوں کھار دے تھے بڑی بڑی طاقتیں رخ روڑ لیا کرتی تھی آپ کو پتہ ہے جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی دادات میں آئے تھے عیسائیوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے وہ فوج آئی ہے وہ اتنے جنگی سامان سے لیس ہیں اور اتنے ہتھیاروں سے اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے خالد بن ولید نے جواب میں ایک ہی جنگلہ کہا تھا ان سلیبیوں سے اے رومی اے رومی طاقت کے ان کیڑوں کے مالکوں بات صرف اتنی ہے تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے تھے موت سے محبت کرنے والی اطاق میں تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے ہیں یہ ہماری تاریخ تھی عزیزہ نے گرامی وقات بس یہ میسج میں دے کر جانا چاہوں گا اپنے دین پر اور اپنے نبی کے نام پر نہیں ہوگا اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا ہوگا جو جان مانگو تو جان دے دے جو مال مانگو تو مال دے دے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے یہ ہمیشہ سے یاد رہے آپ کو مانگو اور کافروں نے مام لنچنگ کر کے بھی دیکھا ہے یہ آج کے دور میں نہیں ہے بہت زمانے سے حضرت سید بن دسنا حضرت خبیب بن عدی یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے فانسی پر چڑھایا فانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھچا ان کی ناک کٹی کان کٹے ہوت کٹے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی اور اس کے بعد اس صحابی سے سالیموں نے یہ کہا تھا خبیب بن عدی سے کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے خون بہرہ ہے اس اسنا میں وہ صحابی کہتے ہیں خبردار تم یہ کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا قسم رب زلجلال کی اور میرے جسم کے ہزار ٹکڑے کر لو میں برداشت کروں گا میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چھپے مجھے یہ برداشت کروں گا یہ ایمان تھا ان کا یہ ایمان تھا ان صحابہ کی تاریخ پڑھو آپ کا جذبہ بیدار رہے گا آپ کا جذبہ جمان رہے گا یہ در بھپکیوں سے بھاگنے والی قوم مومنین کی نہیں ہوا کرتی مومنین کی جمان ہوا ہے جو آنڈیوں اور توفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے اللہ کی ذات پر اسے توقع اور یقین ہوتا ہے آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب آزان ہوتی ہے صدائیں لگتی ہیں مسجد کی کیا کہتا ہے موزد سب سے پہلے اللہو کیا کہتا ہے اللہو اللہو اکبر جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے معلوم ہے ترجمہ معلوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہاں سے تو شروعات ہوتی نمازوں کے لئے بلائے جاتا ہے بلکہ یہ تو نمازوں کی بات ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے بچے تھے ماں کی پیٹ شاید ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے آزان دی گئی کی نہیں دی گئی میان رواج ہے کی نہیں ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں آزان دی جاتی ہے اور آزان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے اللہ سب سے ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے اور جب ہم مریں گے ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے امام آتھ باندے گا تکبیر کے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر دنیا سے چھا رہے تو اللہ کو بڑا مان کر یہ ایمان والوں کی زندگی ہے جب تمہاری پوری زندگی میں یہ بار بار بتایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ان ظالموں کے تختوں کو دیکھ کر کے گھبرانا مجھ کسی کی کرسی کو دیکھ کر کے بڑکنا مجھ کوئی ظالم اگر پانچ سال کے لیے آئے دس سال کے لیے آئے بڑک کر کے بدحواس مت ہونا یہ کیڑے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے میرا مولا کل بھی اکمر آج بھی اکمر ہے اور اللہ حی و قیوم ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا یقین ہے کے نہیں ہے اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے ابھی دن ہے یا رات ہے سب کو پتا ہے رات ہے لیکن ایک یقین تمہارے دل میں ابھی بھی ہے اندھیرہ ہوگی ہے سب چک اندھیرہ ہے رات ہے لیکن بچے کو پکڑ کر پوچھوں بوڑے کو پکڑ کر پوچھوں ہر ایک یہ کہے گا چند گھنٹوں کے بعد اجالہ ہوگا کی نہیں ہوگا چند گھنٹوں کے بعد رات جائے گی اور اجالہ ہوگا یہ تمہارا روز کا معمول ہے اس لیے اس پر توجہ نہیں کرتے کبھی کبار پوچھو ان اندھیریوں سے ان اندھیریوں کو چھاٹ کر کے اجالہ لاتا کون ہے وہ میرا رب العالمین ہے جب رات کے اندھیریوں کو چھاٹ کر کے اجالہ لاتا ہے تو اس امت پر آئے ہوئے اگر اندھیریوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے جانا یہ شان ایمان والوں کی نہیں ہے آج اگر تھوڑی اندھیریوں ہیں تو انتظار کرو کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا کچھ آلہ آئے گا کچھ آلہ آئے گا کیونکہ قرآن میں مولا کا وعدہ ہے اور حدیث سناؤ نبی عباد فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے پوری دنیا کی وعد میرے آقا دے برمائے ہر گھر سے اللہ کا کلمہ پڑھا جائے اگرچہ اس کافروں کو یہ پسند نہ آئے بات لیکن ہم کہتے رہے تم کو اگر پسند نہ آئے نہ آئے لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ایمان سب کے پاس ہوگا وہ دور ایمام مہدی کا ہوگا ایمام مہدی آئیں گے اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا ایک ریولیشن آئے گا جنگ کا میدان بھی بلک شام بنے گا جیسے آج بنتا جا رہا ہے ساری بڑی طاقتیں وہاں اتر رہی ہیں اگر یہ انہی حالات کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے عزیزو قیامت بہت قریب ہے بڑی نشانی آنے والی ہیں ایمام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے جس وقت وہ تشریف لائیں گے ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے ایک ایمام برحق ہوگا اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں سارے مشرف سارے مسلح سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں سب کا اتباہ ہوگا نہ کوئی اختلاف نہ کوئی فرقہ نہ کوئی جماعت ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا وہ میرے نبی نے فرمایا اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا ہو کر رہے گا لیکن بس تمنا یہ کرتے ہیں مولا تعالی ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے تو یہ تو اس کی بڑی نعمتیں کاملہ ہیں ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روئے زمین پر کافروں کو یہ بات پوری لگتی ہے جو لگے لیکن اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو اے نوجوان جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے وہ جلدی سے اپنے دروازے بند کرنے لگتا اپنی حفاظت کی کوشش کرتا کھڑکیاں بند کر لو دروازے بند کر لو پردے لگا لو باہر کپڑے سوک رہے تھے تو ان کو اٹھا لو کوئی چیز سوکنے کے لیے رکھے دے اس کو لے لو بارش ہوتی ہے تو آپ انتظامات شروع کر دیتے ہیں بھیگ نہ بھیگ سکوں یا میں گیلا نہ ہو جاؤ اس کے لیے آپ رینکوٹ میں بھی یہ چھاتا لے لیے آج فتنوں کی بارش شروع ہو چکی ہے ان بارشوں کے زمانے میں آپ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کرتے اپنے ایمان کی فاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ جب جب مسجد سے آواز آئے اپنے بستروں کو چھوڑو دوڑ پڑو جس دن تمہاری مسجد کی صفحے بھرنے لگ جائے کافروں کے دل پر حیبت تاری ہو جائے دشمنوں کے دلوں پر حیبت تاری ہوگی تم فجر میں سوتے رہتے ہو اور تمہارا دن شروع ہوتا ہے بارہ وجہ کے بعد رات جاگتے رہتے ہیں یہ ہماری زندگیاں نہیں تھی ہم فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کرتے ہیں عشاء پر ختم کر دیا کرتے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام جب اس نظام سے ہم ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلیں گے نیا ہوتا یہ ہے شیر جب اپنی حیثیت بھول جاتا ہے تو کتے بھی اس پر بھوکنے لگ جاتے ہیں شیر آگا اپنی شیرگی پر قائم نہ رہے چھوٹے چھوٹے جانور بھی اس پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں اسے لیے آپ خیر امت ہیں نبی کی امت ہیں آپ کو اس کے اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا گیا تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہو تم بولیوڈ اور ہولیوڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین بننے کے لیے نہیں بنایا گیا ہو تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے چل لیے تم اپنے نبی کو دیکھو اور آگے بڑھو پھر دیکھو انقلاب کیسا آئے گا آج ان باتوں کے ساتھ میں اپنی جملوں کو سمیٹتا ہوں توجہ چاہتا ہوں جو کچھ بھی برائیاں آئی ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اپنے معاشرے سے نشا کو نکالو اپنے معاشرے سے سودھ کو نکالو ان بے آئی آئیوں کو ختم کرو اپنی بچیوں کے پردوں کی پابندی کرو آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں اسلام اگر میں نعرہ لگاؤں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے اسلام زندہ بات اسلام اسے پیار ہے اسلام زندہ بات جب نعرہ لگاتے ہو پھر اپنی بیوی پر اپنی بیٹی پر اسلام زندہ بات کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ان پر اسلام کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ارے باپ تو اپنے بیٹے پر اسلام نہیں دیکھ پا رہا ہے چہرہ کسی اور کا ہے کپڑے کسی اور کے ہیں تم سڑک پر اتر کر کے اسلام زندہ بات کہتے ہو اپنے گھر میں سے نعرہ لگاؤ اسلام زندہ بات میرے گھر میں گانے کی آواز نہیں آئے گی میرے گھر میں بچوں کی دربیت ہوگی تو اس بات پر ہوگی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے یہ تربیت کا انداز ہو جائے بچیوں کو یہ سبق دے دو کہ تم یہ سیریل دیکھنے والی لڑکیاں نہیں ہوں یا سیریل پر آنے والی تماشا کرنے والی وہ عورتیں نہیں ہوں جن کی بے پردگی کو دیکھ کر کے کتے اپنے راج ٹپکاتے ہوئے حوث کا چھانہ بناتے ہیں اے میری بچیوں تم فاطمہ زہرہ کی کنیز تم سید و سیدہ کائنات کی کنیزہ ہو جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و مہنے اس ردائے حفظ پہ لاکھوں سلام چاند اور سورج نے جس کے آنچل کو نہیں دیکھا تم اس کی کنیزہ ہو تم اپنے پردے کی پابندی کرو بات صرف اتنی ہے اگر ہمارے گھروں سے دین شروع ہو جائے ہمارے گھروں سے اسلام شروع ہو جائے تو پھر دشمنوں سے ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں کسی بات کا خوف نہیں جتنا بھوکتے بھوکنے تو اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ اس مشن کو زندہ کیا میرا بچہ قرآن پڑھ کر کے آگے نکلے گا میرا بچہ میرے نبی کی محبت میں آگے بڑھے گا میرے گھر سے آواز آئے گی ناتے مصطفیٰ کی میری بچیاں فاطمہ زہرہ کی کنیزہ کہلائیں گی میرا محلہ ٹوٹا بکھرا کیوں نہ ہو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں گھر چھپر کیوں نہ ہو لیکن دور سے اگر ایک اجنبی میرے گاؤں میں آ جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے اس گاؤں سے مدینے کی خوشب آیا کرتی ہے اس گاؤں میں عاشقان مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے پھر تمہیں لوگ نام پوچھ کر کے نہ پہچانے تیرا نام کیا ہے نام پوچھنے کے بعد وہ پھر فیتلا کرے ہندو ہے کہ مسلم ہے کرسچن ہے کہ یہودی ہے عیسائی ہے کہ فلا ہے نام پوچھنے کے بعد لوگوں کو بتا نہ چلے بلکہ تمہارے چال اور چلن کو دیکھ کر کے دنیا بکار اٹھے یہ چلنے والے کی چال بتاتی ہے کہ غلام مصطفیٰ میرے نبی کا عاشق ہے جب زندگی کو آپ اس طرح بنا لے انشاءاللہ ایک انقلاب آنے کو تیار ہے ایک انقلاب آنے کو تیار ہے نوجوانوں گانوں کے رسیہ جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں چھوڑ دو گانے نفاق پیدا کرتے ہیں انسان کو منافق بنا رہتے ہیں گانے سن سن کر کے لوگ زنا کی طرف جاتے ہیں یہ محدثین کا فرمان ہے اس لیے چھوڑو ان تمام چیزوں کو اور روزانہ قرآن سننے کی عادت ڈالو قرآن سننے کی عادت ڈالو سب کے پاس موبائل ہے تقریباً سب کے پاس موبائل ہے قرآن اس میں ڈاؤنلوڈ کر لو کسی قرآن سونے سے پہلے ایک مرتبہ سور ملک سن کر کے سو جاؤ قرآن کی ایک سور سن کر کے سو جاؤ میرے عزیز و حدیث میں ہے جب مرو گے قبر میں یہ سور ایک روشنی بن کر آئے اور آ کر کیا کہ تیالہ حضرت نے لکھا ہے سور ملک پڑھنے والا ہے سننے والا جو اپنی زندگی قبر میں جاتا ہے سب لوگ دفن کر کے اس کی تختیاں بن کر کے چلے جاتے ہیں یہ سور ملک جاتی ہے اپنے رب کے پاس کہتی ہے اے مولا میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں رب فرماتا ہے ہاں اے سور ملک تو میرے کلام کا حصہ کہتی ہے مولا